ہائے فرنڈ ویلکم ان مکینیکل اینڈ فیبریکیشن چینل سیون ایٹ سکس تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو 45 ڈگری کا جو ٹریول پیس ہوتا ہے ٹریول نکالنے کا طریقہ کار آفسیٹ نکالنے کا طریقہ کار بتاؤں گا اور اس کو کمپلیٹ فیبریکیٹ کر کے دکھاؤں گا اور اس کے جو فارمولا ہے کٹ پیس نکالنے کا وہ بھی آج آپ کو بتاؤں گا ہاتھ ہے تو چلیئے سب سے پہلے ویڈیو اگر کہ میں نکال رہا ہوں اس طرقے سے ہی آپ نے نکال نکالنا ہے جس طریقے سے میرا ٹیم میمبر نکال رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے دونوں پائپوں کے جو سینٹر ہیں تاو والے کا اور باٹم والے کا یہ نکالنا ہے اور میں اس کے بغیر بھی آپ کو سائزز نکالنے کا طریقہ سکھاؤں گا کہ وہ کیسے نکالنا ہے یعنی کہ سینٹر تو سینٹر اور بغیر سینٹر لیے بھی اس کا سائز نکلتا ہے وہ زیادہ ایکوریٹ نکلتا ہے آپ نے اس طریقے سے بھی نکال سکتے ہیں آپ نے زیادہ تر کوشش کرنی ہے کہ فیلڈ کے اندر آپ اس طریقے سے ہی نکالیں سینٹر تو سینٹر بیشا کے نہ نکالیں جس طریقے سے میں دوسرا طریقہ کار بتاؤں گا اس طریقے سے بھی نکالیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے اس کا سینٹر نکال لیتے ہیں تو سینٹر جو ہیں وہ ہم لوگوں نے نکال لی ہیں ہم لوگ سب سے پہلے اس طریقے سے رائٹ آنگل ٹاو والے پائپ کو رکھیں گے اور لیول کر کے سائز لیں گے ایک طریقہ کار یہ ہے دوسرا طریقہ کار جو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہ سینٹر نکالا ہے اس کو اس طریقے سے فیلڈ کے اندر اس طریقے سے یہاں سے سینٹر کر لیں گے اور سینٹر والا نشان کو ہم لوگ لیول کریں گے ہم لوگ انشان بھی لیول کر کے لگائیں تو یہاں سے کیا کریں گے ہم لوگ سینٹر تو سینٹر پمیش لیں گے کتنی پمیش آرہی ہے 395 آرہی ہے تو 395 یہاں تک ہی ہمارے پاس جو ڈیمنشن آرہی ہے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے تا والی سائر سے بھی چیک کرتے ہیں پہلے تو سمجھانے کے لیے بتایا تھا تو ادھر سے بتاتے ہیں کتنی آرہی ہے تو اس طریقے سے ٹاپ ٹاپ سائز لینا ہے ہم لوگوں نے تو یہاں پہ سائز کتنا آرہا ہے 395 تو ادھر سے بھی 395 آرہا ہے اور ادھر سے یہ میٹر ٹیپ شو کر کے دکھاتے ہیں 395 تو ابھی ہم لوگ اس کو تھیوری کلی سمجھاتا ہوں میں آپ کو فار اگزامپل ہمارے پاس 150 کا پائپ ہے اور ہم لوگ سینٹر تو سینٹر پہ میچ نکالی ہے یہ آئی ہے 395 اور ہم لوگ فارمولا اس کا یہ ہوتا ہے کہ 395 کو ہم لوگ ملٹیپلائے کریں گے 1.4142 کے ساتھ تو جو ہمارے پاس سائز آئے گا وہ کتنا آئے گا 558 تو یہ کیا نکلے گا الو کو سینٹر تو سینٹر آئے گا اس کے اندر سے ہم لوگ کیا کریں گے دو الو کے سینٹر منس کریں گے 558 کے اندر سے دو الو کے سینٹر منس کریں گے کتنا سینٹر ہوتا ہے تین انچ کے پائپ کا الو کا سینٹر وہ ہوتا ہے 48 دو سینٹر منس کریں گے ادھر والی سیڈ کا بھی اور ادھر والی کا تو کتنا جواب آئے گا 462 تو یہاں سے 462 کا جو ہمارا کیا آئے گا کٹ پیس آئے گا تین انچ کا جو پائپ ہے اس کے اندر جو ہم لوگ کٹ لیندھ کو ایڈ کر رہے ہیں یہ والی کٹ لیندھ کو ایڈ کرنے کے لیے یہ میرے سیڈ والے پیسز ہیں یہ والے 150 اور 150 کے ہیں اور ان کے اندر بھی ہم لوگ ایک ایک الو کا سینٹر پلس کریں گے پھر ہمارا جو ڈیمینشن آئے گی وہ آئے گی 395 تو اس طریقے سے ہم لوگ اس کے اندر یہ والے پیسز ڈالیں گے یہ جو ہے کہ ہم لوگ ٹاپ ٹو ٹائپ تو ہم لوگوں نے سیز لے لیا 395 ہے لیکن وٹیکلی جو لینے آپ کو شو کر کے دکھائی جا رہی ہیں جن کو میں ہائیلائٹ کر کے بتا رہا ہوں یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے ایک ایک الو کا سینٹر لازمی ایڈ کریں گے کیونکہ یہ والے الو کے سینٹر ہوریزنٹل پیسز کے اندر ایڈ ہوں گے تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی اس کو ایڈ کریں گے اگر آپ فکسٹ پوائنٹ کے اندر 45 کی 45 کا ٹریول ڈال رہے ہیں تو تو ہم لوگ اس طریقے سے یہ والا کام مکمل کریں گے تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ والے سیزن نکل آئیں گے تو چلیے آگے ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نیکسٹ ہم لوگوں نے اس کو کیا کیا کرنا ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا میں ان کو پریکٹیکلی بھی آپ کو پورا کر کے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو ہم لوگ فور سکسٹی ٹو کا جو پیس ہے اس کے اوپر جس جس طریقے سے میں نشان لگا رہا ہوں اس طریقے سے آپ لوگوں نشان لگا لینا ہے اور تین انج کا پائپ ہے تو ہم لوگ ڈیا اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعد میں آپ کو مسئلہ نہ ہو کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ پیپ کا ڈیا کیا تھا جو اس کے اندر یوز ہو رہا تھا تین انج کا پائپ ہے تو اس کو ہم لوگ پاور کٹر کے ساتھ کٹ کر لیں گے میں نے چھوٹی لائن اس لیے چوز کی ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے لیفٹنگ ویرہ کے لیے ایزی رہے اور آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آسکے تو ہم لوگ ادھر سے یہ والا پیس کارڈ لیں گے کتنے کا فور سکسٹی ٹو کا اور کس طریقے سے اس کو ایلبو لگائیں گے دونوں سائیڈ کے اوپر ان کی فیبریکیشن بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے کہ فورٹی فائیو ڈگری کی جو ایلبو ہے اس طریقے کے ساتھ ہم لوگ اس کی ڈگری چیک کر لیں گے تو آپ نے بھی فورٹی فائیو ڈگری کی ایلبو لگانے سے پہلے اس کا جو جو صحیح طریقہ کار ہے اس کی ڈگری چیک کرنے کا چھوٹے رائٹ انگل کے ساتھ اس طریقے سے چیک کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ ون سائیڈ کے اوپر تو اسی طریقے سے ٹیکنگ کروا دیں گے ایلبو کو جس طریقے سے ہم لوگ کروا رہے ہیں تو ہم لوگ اس طریقے سے ٹیکنگ لے لیں گے اس کی تو ٹیکنگ لینے کے بعد جو ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کی جو ڈگری ہے فورٹی فائیو ڈگری اس کو دوبارہ ریچ چیک کریں گے پائپ کے ساتھ الائن کریں گے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے میں اس کو سب سے پہلے ٹیکنگ کروا لوں تو ہم لوگوں نے ٹیکنگ بھی اس کی کروا لیے ایک سنگل ٹیک کے اوپر ہم لوگ اس کی ڈگری چیک کر لیں گے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں لیکن اگر آپ لوگوں نے کٹ پیس کے اندر ایکسری ٹائپ کا جان لگانا ہے تو آپ نے چار چار ایم ایم کا جو گیپ ہے وہ لازمی منس کرنا ہے میں سمجھانے کے لیے کروا رہا ہوں تاکہ ایکوریسی کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس میں کوئی داؤٹ تو نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا تھا کہ میں ٹیک اپ میں پیسیز لگا رہا ہوں تو اس طریقے سے ہم لوگ اس کی ڈگریز جو ہیں وہ چیک کر لیں گے یہ کتنا آ رہا فائی فیفٹی فائی فائی فیفٹی فائی تو یہ فورٹی فائی دگری جو ہے اس کی پوری ہے تو ہم لوگ اس کی دوسری سائیڈ کے اوپر سے ٹیکنگ لے لیں گے لیکن جب اب جب ہم لوگ اس کی دوسری سائیڈ لگوائیں گے دوسری سائیڈ کے اوپر 45 کی ایل بو لگنی ہے اس جگہ کے اوپر اس کی ایل بو لگوائیں گے تو وہاں لگانے کے لیے تھوڑی اسی چیزوں کو اور گوھر سے دیکھنا ہے تاکہ ہماری دوسری جو ہے وہ غلط طریقے سے نہ لگے تو چلیے ہم لوگوں نے ابھی 45 डिडिकêu एलबो ओ करलिया इसके साथ तो North hommes लोग इसको आप अगर एक dobre आप पर हैं और critical वाल्टी वाल जाफ आप करे हैं तो आप लोग आ ने इसको साथ अधना मैं इसको टैग लेके ग्रोंगा सबसे पहले करना क्या ہے کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے لیول کر کے ایک جاگے اوپر فکس کرنا ہے تو ہم لوگ جس طریقے سے ہم لوگ اس کو لیول کر رہے ہیں آپ نے بھی اس طریقے سے اس کو لیول کرنا ہے اس طریقے سے لیول کر لیں لیول کو غور سے دیکھیں لیول بہت ہی امپورٹنٹ ہے 45 ڈگری کا ٹریول لگانے کا نہیں تو آپ کی جو ہے وہ تھوڑی سی گھوم کے لگ گئی تو آپ کا ٹریول کبھی بھی پورا نہیں ہوگا تو آپ نے جب بھی لگانی ہے تو اس کی ون سائیڑ کو لیوٹ کرنا ہے تو اس طریقے سےAAAAA بات ہم لوگ کیا کریں گے دوسری سائیڑ کے اوپر بھی ٹیکنگ کروائیں گے تو ہم لوگ نے سب سے پہلے لیول کر کے اس کو fix کر لیا اور دوسری سائیڑati کو بھی ہم لوگ لیول کریں گے اس طریقے سے تھوڑی سی پزیشن بنا لیتے ہیں ویلڈر صاحب کو جگہ دے دیتے ہیں یہاں پہ تو چلیے یہاں پر ہم لوگ اس کو لیول کر لیتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگ اس کو لیول کر لیں گے اور لیول کو اچھا طریقے سے آپ نے جس طریقے سے ہم لوگ اکوریٹ کر رہے ہیں تو اکوریٹ کرنا ہے تو اکوریٹ کرنے کے بعد اس طریقے سے یہاں پر ٹیکنگ لے لینے ہیں دونوں سائیڈ لیول ہونی چاہیے یہ 45 ٹرائیول لگانے کا ایک اکوریٹ طریقہ کار ہے تو ہم لوگ اس کو اس کی بھی ڈگری ابھی دوبارہ پیچھے والے گی تو ہم لوگ دیکھئے یہ نئی آل بول لگ رہی ہے تو اس کی جو 45 ڈگری ہے ہم لوگ رائٹ اینگل کے ساتھ کنفرم کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کتنی آ رہی ہے تو یہ ہماری سکٹی اور سکٹی یہ تقریباً پوری آ رہی ہے ہماری ہم لوگ اس جگہ کے اوپر اس کی ڈگری پوری ہے تو آپ نے بھی اس طریقے سے چیک کر لینا ہے اس کو اور اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے جو 45 ڈگری کا ٹرائیول ہے وہ اکوریٹ طریقے کے اندر اس کے ساتھ fix کر دیا ہے اور اس کو یوں ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ٹیکنگ کروا دینا اس طریقے سے ایزی وے کے ساتھ آپ اپنا جو 45 ڈگری کا جو ٹرائیول ہے اس کو آپ لگائیں گے تو ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ پائپ کے ساتھ 45 کی دو ایلو لگاتے ہیں ٹرائیول کے لیے اور جو پائپنگ کورس ہے وہ جلد انشاءاللہ میں شروع کرنے والا ہوں اپنے چینل کے اوپر تو آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے اس میں انٹرویو کی مکمل تیاری کروائی جائے گی تو چینل کو اگر سبکرائب نہیں کیا ہو تو سکرائب کر لیں ابھی میں ان کے سائز کو کمپلیٹلی طور پر آپ کو ویریفائی کرواتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ سائز پورے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتائے تھے تو یہ کیونکہ پریکٹیکل کوئی نہیں بتاتا تو ہم لوگ سینٹر تک کا سائز لیں گے اور اس کو ویریفائی کروائیں گے ون فیفٹی کا پیس تھا ڈیڑھ سو کا پیس تھا اس میں ہم لوگ تین ایچ کی ایلو کا سینٹر پلس کریں تو کتنا بنتا ہے ون نائٹی ایٹ تو یہ ہمارا سینٹر تک ون نائٹی ایٹ اور ادھر سے بھی ہمارا ون نائٹی ایٹ آگیا تو باقی اس کا رہ جائے گا کٹ پیس تو کٹ پیس کی بھی میں آپ کو ڈیمنشن دکھا دوں گا پورا ٹریول نہیں سینٹر ایلو کے سینٹر کے بغیر ہی کٹ پیس کا سائز بتاتا ہوں تو کٹ پیس کا جو سائز ہے وہ کتنا آرہا تھا ہمارا فور سکس ٹو تو فور سکس ٹو ہمارا جو پیس کا سائز آرہا تھا وہ ویریفائی کروا دیتا ہوں آپ کو تو یہ آگیا ہم لوگ ہنڈرڈ ایم شارڈ کریں گے تو یہ آرہا ہے فائیو سکس ٹو تو اس کا مطلب یہ ہی ہوا نا ہنڈرڈ ایم ہم لوگوں نے شارڈ کیا ہے اکوریسی کے لیے تو یہ آرہا ہے فور سکس ٹو تو اس طریقے سے ہمارا جو پیس ہے وہ کمپلیٹلی تیار ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تھانکیو بیری مچ بب بائی